اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی سو ویلکم ٹو او نیو لاغ اور آج کا ہمارا ولاغ آلموست شام کے ٹائم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایز یوزول باہر سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے تو آج ہم لوگ باہر کیوں آئے ہوئے ہیں دی ریزن اس کے پہلے تو میرا بردہ تھا اور اس کے علاوہ جو ہے میرا ڈیفنس بھی ہوا تھا تو میری فیملی نے ہمیں انوائٹ کیا تھا ٹو چیزیس یعنی انہوں نے ہمیں ٹریٹ دینی تھی تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کر لیا تھا اور ہم ان کی انوائٹ پہ آج آئے میں ہیں یہاں پہ ہم ایک تو آلڑی لیٹ تھے اور ہمیں بار بار کالز آ رہی تھی کہ کب پہنچ ہو گئے آپ لوگ کیونکہ میری فیملی کی عادت ہے کہ وہ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتی ہے اور ادنان کی فیملی کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ لیٹ جاتے ہیں تو بس میری فیملی پہنچی ہوئی تھی اور وہ ہمیں بار بار کالز کر رہے تھے بس شکر کہ ہمیں جلدی سے پارکنگ میں جگہ مل گئی تھی گاڑی پارکی اور سیدھا ہم لوگ ریسٹرائٹ چلے گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد ہم نے اپنا فوڈ انجائی کیا اور بہت ساری گپ شپ لگائی اور بہت مزا آیا ہمیں اور یہ ہے اگلے دن کی ویڈیو کلپ اور یہ میرا آئی کیو آرگینکس سے پارسل آیا وہ تھا آئی کیو آرگینکس جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے چیک کریں تو they have variety of serums اور mists وغیرہ waxes اور ہر چیز ان کی ویب سائٹ پہ available ہے میں نے کیا آرڈر کیا تھا میں نے آرڈر کیا تھا ان کا بیتری ٹونر آئی وز پلاننگ ساتھ میں میں نے پہلے الویرہ مست کو بھی کارٹ میں ایڈ کیا تھا لیکن پھر وہ میں نے ریموو کر دیا تھا as it was my first purchase from them so i was like کہ پہلے اس کو ٹرائے کرتے ہوں if it works تو پھر اس کے بعد میں باقی چیزیں بھی آرڈر کر لگی اور یہ ہے ان کا پور ریڈیوسنگ ٹونر اس میں جو ہے salicylic acid and b3 niacinamide یہ نہیں ہو تو سب سے پہلے what salicylic acid does کہ یہ ایک تو یہ acne کو prevent کرتے ہیں یعنی break out سے آپ کو بچاتا ہے secondly it exfoliates your skin ساتھ میں it clears pores اور اس کے علاوہ جو niacinamide ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ pores کو shrink کرتا ہے یعنی آپ کی skin کو tighten up کر دیتا ہے اور اسے pores جو face پہ بنتے ہیں یا neck وغیرہ پہ تو وہ ختم ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کو کھول لیا ہے اور اس کی جو ہے وہ بڑے مزی کی glass bottle ہے اور اس کے علاوہ جو ہے watery consistency کا اس کا toner ہے toners are always watery یعنی serum جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے thickened ہوتے ہیں اور toners ہمیشہ watery ہوتے ہیں زیادہ اچھا ہوتا اگر یہ spray form میں ہوتا میں ڈالنا پڑتا ہے اس کے بعد face پہ لگانا ہوتا ہے تو اگر spray form میں ہوتا ہے directly face پہ spray کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میرا ایک دوسرا parcel آیا ہے from organic traveler اور میں organic traveler سے جو چیزیں میں نے ابھی order کی ہے so it is vitamin c and niacinamide تو یہ دونوں چیزیں like i have ordered these for the third time اگر organic traveler کے ان دو serum کی بات کریں so they are the best یعنی ان میں کوئی شک ہی نہیں ہے آنکھیں بند کر کے ان کو کوئی بھی use کر سکتا ہے کیونکہ میری skin انتہائی sensitive ہے اور میں بہت سارے vitamin c جو ہے وہ میں use نہیں کر سکتی بہت سارے brands کے companies کے میں use نہیں کر سکتی مجھے breakouts ہوتے ہیں لیکن ان کا جو vitamin c ہے it suits my skin اور ساتھ میں جو b3 ہے again it's good for minimizing the pores اور summers ہے sweating وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس جیسے فیس پہ pores ضرور بن جاتے ہیں تو ان کو shrink کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ordinary کے بعد یہ best vitamin c اور b3 ہیں میری لیے ان کو use کرنے کے بعد میں ordinary کو بلکل بھولی گئی ہوں لائک کہ اگر ہمارے اپنے brands اتنے اچھے ہیں local brands تو یہ چیزیں سائٹ پہ کرنے کے بعد میں کچھن میں آگئی تھی اور کچھن میں آتے ہی میری نظر اس پہ پڑی یہ دیکھے اور ایسا رہا تو دلی بیٹھ گیا تھا اس کو دیکھ کے یعنی میں جیسے کچھن میں آئی ہوں تو ادنان کھڑا تو اس پہ دہانی تو میری تو ڈائریکٹ اس پہ نظر گئی ہے شکر ہے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا تھا اور آج تو مرتے مرتے ہم لوگ تو ریسپیکٹیو تو بس میں آگئی تھی لون میں ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے ان کو کلیکٹ کر کے رکھیں گے ہم فریج میں اور کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو اس کے بعد میں نے بنانی تھی سب کے لیے چائے چائے کو میں نے چھولے پہ رکھ دیا ہے تو جب تک ہماری چائے تیار ہوتی ہے یعنی اُبلتی ہے تو تب تک میں جا کے ٹری سیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے باہر لون میں سب کے ساتھ بیٹ کے چائے پھین گے اور آج جو ہے ایوننگ ٹی میں ہے برگرز اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے میں شور نہیں پشتو کا مجھے پتا ہے لیکن مجھے اردو کا اور باقی لینگوجز کا نہیں پتا پٹ آئی گیس اردو میں اس کو پینیا کہتے ہیں تو یہ جو ہے بچپن سے میری نانا ابو میری لیے لے کے آتے تھے اور یہ میری انتہائی فیوریٹ ہے یہ ہے اگلے دن کی ویڈیو کلپ اور ہم لوگ آئے وے ہیں کارخان و مارکیٹ اور یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں وغیرہ چاہیے تھی تو وہ لینی تھی مجھے تو نہیں چاہیے تھی خیر امی کو چاہیے تھی تو بس میں ان کے ساتھ گھوم پیر رہی تھی اور چیزیں دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ اتنی یونیک اور اتنی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہے نا کہ بس سوچ ہے جو چیزیں آپ کو پینترسٹ یا دراز پہ دکھتی ہیں نا وہ ہر ایک چیز یہاں پہ آویلیبل ہوتی ہے بس یہ ہے کہ آپ کو ڈوننا بہت زیادہ پڑتا ہے کیونکہ یہ مارکٹ جو ہے کارخان جس کو کہتے ہیں اس میں سیپریٹ سیپریٹ بہت سارے مارکٹ سے اور ہر ایک مارکٹ اتنی بڑی ہے کہ بس پورا تین چار گھنٹے تو آپ کے گزر جائیں گے گھومتے پھرتے اور میں جب وہاں پہ پھر رہی تھی تو مجھے ایسا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں لینی تھی یہاں سے اور بہت ضروری چیز تھی پر وہ بلکل مجھے نہیں آ رہی تھی میں اپنے مائنڈ پہ بہت زور ڈھال رہی تھی کہ یاد کر لو کیا چیز لینی ہے پتہ نہیں پھر میں کب آنگی یہاں پہ لیکن بلکل مجھے نہیں یاد آ رہی تھی اور انڈ ٹائم تک وہ چیز مجھے یاد ہی نہیں آئی اور وہ کیا چیز تھی وہ گھر جا کے پھر میں آپ کو بتاؤں مجھے شاپنگ سے ہم لوگ گھر آ گئے تھے جو چیز ہم میری پائٹ تھی وہ ہم نے پرچیز کر لی تھی پھر مجھے جو ایک چیز چاہی تھی جو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی وہ ابھی تک مجھے یاد نہیں آ رہی تھی اور گھر آنے کے بعد بھوک بھی تھوڑی بہت لگ رہی تھی تو میں نے میگی بنا لی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے میں وہاں سے کیا پرچیز کیا ایک تو جو ایک چیز مجھے یاد آ گئی تھی وہ تو کافی بیٹر تھا تو میں نے جو ہے ایک نیا کافی بیٹر پرچیز کیا ہے جو بڑا پیارا سا کیوٹ سا ہے اور یہ جو ہے چارجبل ہے یعنی اس کے ساتھ چارجنگ کیبل ہے تو آپ الیکٹرسیٹی سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں جو سیلز والا ہوتا ہے اس کی پاور اتنی زیادہ نہیں ہوتی اوپر سے اگر بیٹریز کبھی ختم ہو جائے تو بس آپ کے پاس ڈیڈ وہ پڑا رہے گا اب ایسا ہوتا ہے نا کہ والا کلاک میں اگر بیٹریز اس کی ختم ہو جائے ایکسپائر ہو جائے تو وہ پورے ایک دو ہفتے تک ایسے ہی بیچاری غلط ٹائم پر کڑی رہتی ہے لیکن ہر دفعہ جب بھی جاتے ہیں تو بیٹریز کوئی بھی چیز کوئی بھی اپلائن سو اگر وہ چارجیبل ہو تو میں اسی کو زیادہ پریفر کروں گی اور اکورڈنگ ٹو دن انسٹرکشنز اس کو چار پانچ گنڈے چارج پر رکھنا تھا تو اس کو کچن میں چھوڑ کے میں اوپر آگئی تھی اور جیسے ہی میں اوپر آئی ہوں تو دروازے پیل لگے ہوئے ڈسٹوپر پہ میری نظر پڑی اور مجھے یاد آگیا کہ ہاں میں نے درواز ٹوپر لینے تھی کیونکہ یہ سارے خراب ہو گئے تھے اور ان کو کچھ ہی منس پہلے میں چینج کیا تھا لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے ان کی ایک سائیڈ اندر کی طرف ہوتی ہے وہ ٹھیک رہتی ہے جو باہر کی طرف ہوتی ہے برڈز آتی ہیں وہ اس کو سکریچ کر لے جاتی ہیں اس کا جو فائبر وغیرہ ہوتا ہے کپڑا وہ سارا لے جاتی ہیں شاید نیس وغیرہ بنانے کے لیے یوز کرتی ہوں لیکن جو بھی میرا تو کام خراب ہو جاتا ہے اور ایسا ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ کنسٹرکشن کیونکہ ہو رہی ہے تو وہاں سے تھوڑی بھی ہوا آتی ہے تو وہاں سے ساری سینڈ اڑ کے اندر آتی ہے اس جگہ سے تو بس شکریہ شکریہ سوچ اور اللہ حافظ